جس پروگرام کا ہم نے عنوان ڈیموکریسی اور پولیٹیکل نام یعنی جمہوریت اپنے آئیڈیویزم میں کیا ہے اور ہم معروضی سطح پر اگزیسٹنشنیزم کی سطح پر ہمارے ہاں جو مروجہ اقدار ہیں وہ کیا ہیں جانسٹارٹ مل کے الفاظ میں جو لیبرٹی پر اس کا کام ہے کہ اگر 99 فیصد لوگوں کی بھی رائے ایک طرف ہے اور ایک شخص کی رائے مختلف ہے تو ان 99 لوگوں کو یہ حق اسی طرح بالکل نہیں ہے کہ وہ اس ایک شخص کی رائے کو خاموش کرا سکیں جس طرح اس ایک شخص کو ان 99 لوگوں کی رائے ختم کرنے کا یا خاموش کرانے کا حق نہیں ہے آپ کو یہ جو بڑے بڑے فیوڈل لارڈز ہیں ان سے پاکستان کی جان چھوانی پڑے گی پھر اس کے بعد جو نیکس ٹیپ میں جو انڈسپنس کلاس آگی ہے جو سرمایہ درانہ جمہوریت آگی ہے پاکستان کے اندر دیکھئے آپ یہاں بھی جتنے بھی لوگ موجود ہیں سمیت میرے ان میں سے شاید ہی 5 یا 10 پرسنٹ ایسے ہوں گے جو کہ کسی شہر سے اچھل لڑ سکتے ہیں ہر چیز کی لیمٹس کردی کے لیے جس طرح کومنٹ فور دا بیپل بائی دا بیپل والی بات ہے اگر آپ اس طرح دیکھیں تو پارلیمنٹ میں جا کے ان چیزوں کا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کئی چیزیں جو ہیں ابھی بھی میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی پٹیشنز کے بیچ میں اور گفتگو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹ کے بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ جس طرح ہم جمہوریت کو کچھ شہر ری شیپ کر رہے ہیں اور وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ کئی چیزیں جو گیپس ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ بڑے صغیر پاک و ہند میں زمانوں تک سوائف برہمن کے کسی دوسرے کو انسانی سٹیٹس حاصل نہیں شرف انسانی حاصل نہیں ویش خطری شودر ان سب کی زندگیوں کا مقصد برہمن کے لیے سہولیات اور دائی و شاک مہینہ کرنا ہم اس معاشرے کے ترقہ دار آخر میں صرف میں سید ازہاد بخاری ادارہ منو تعلیم سے وابستہ ہیں ان سے میں مکتو کلمات تشکر تمام کسی دوسرے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں تہائی ممنون ہوں تمام آباب کا سینئر وقلاب میری ہماری ہمارے ادارے کی ایڈوکیشن پانڈیشن پچھلے قدرشتہ بیس سال سے سماجی مذہبی اور سیاسی میدان میں اتدال پر کام کر رہی ہے موسیقا موسیقا